اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایسن ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستانوں موجود کچھ ہونٹڈ پلیسز کے بارے میں بتاؤں گا دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا اور ان خوفناک جگہوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں دوستو سب سے پہلے میں ذکر کرنوں کا مہاتا محل کا جو پاکستان کے شہر کراچی میں موجود ہے یہاں محافظوں کا دعویٰ ہے کہ اس جگہ چیزوں میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہونے کا رجعان ہے اور یہاں روشنوں کی حرکت ہوتی ہے اس محل کو چندر رتن نامی شخص نے نائنٹین ٹونٹی سیملی میں تمیر کیا تھا اس محل کو ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے وقت چھوڑ دیا گیا تھا یہ ناقابل یقین محل اب ایک میوزیم ہے لیکن یہاں بہت سی عجیب و غریب چیزیں رونما ہوتی ہیں یہاں روشنیاں خود بخود مدم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت سے کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کھنا شروع ہو جاتی ہیں اور برتنوں کو گرنے کی آوازیں بھی آتی ہیں اور دروازوں کے کھڑ کرانے کی آوازیں بھی اکثر سنائی دیتی ہیں حافظوں کا خیال ہے کہ یہ ایک محل پر تانوی راج کے بوتوں سے گرا ہوا ہے اور یہاں کے گارڈز کا کہنا ہے کہ اکثر رات کو ڈیوٹی کے ٹائم یہاں لوگوں کی مجودگی کا احساس ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہوں دوستو میں ذکر کروں گا بلوچستان میں رہنے والے اس جوڑے کا جن کی شادی کو کافی سال گزر چکے تھے لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے ایک دن پاس والے گاؤں میں ایک بزرگ سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا جب یہ جوڑا اس بزرگ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے اس سارے مسئلے کے بارے میں بتایا تو اس مسئلے پر اس بزرگ نے عورت کو کوہ چلتن کے پہاڑ سے چالیس پتھر لانے کو کہا پتھر لانے پر اس بزرگ نے یہ چالیس پتھر اس عورت کی جولی میں رکھ دئیے اور کہا باقی جو اس اللہ کو منظور ہو یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور اس واقعی کے کچھ عرصے بعد اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا اور ایسے ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عورت کے چالیس بچے ہوئے ان چالیس بچوں کی پیدائش پر یہ دونوں میاں بی 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 بہت پریشان تھے کیونکہ اس عورت کا خواند ایک مزدور شخص تھا اور وہ ان بچوں کو پاہل نہیں سکتے تھے تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ رات کی طریقی میں ان بچوں کو کوہ چلتن کے پہاڑ پر چھوڑ آئیں گے اور ان میں سے صرف ایک بچے کو اپنے پاس رکھ لیں گے اور اس جوڑے نے اگلے ہی دن رات کی طریقی میں ان تالیس بچوں کو کوہ چلتن کی پہاڑی پر چھوڑ دیا اور ایک بچے کو اپنے ساتھ واپس لے گئے اور کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس ماہ سے سبر نہ ہو سکا تو اس نے کوہ چلتن پر دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا اور جاتے ہوئے اپنے بچے کو بھی ساتھ لے گئی اور اس چوٹی پر پہنچنے کے بعد اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اس نے دیکھا کہ ان تالیس بچے ابھی بھی وہی مجود تھے اور ہنسی خوشی وہاں کھیل رہے تھے اس سے یقین نہیں آرہا تھا کہ وہی بچے درختوں اور پتروں کے ساتھ اس طرح کھیل رہے تھے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں مجود ہوں اس نے وہی بچہ جو یہ اپنے ساتھ لائی تھی اس کو وہی چھوڑا اور خوشی خوشی گھر کی طرف دوڑ پڑی تاکہ اپنے خواند کو یہ سب بتا سکے اور اپنے سب بچوں کو زندہ اپنے ساتھ گھر لے جا سکے وہ جب کچھ ہی دیر کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہنچی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں ایک بھی بچہ مجود نہیں تھا نہ ہی وہ انتالیس بچے اور نہ ہی وہ بچہ جس کو وہ وہاں چھوڑ گئی تھی اس عورت نے ان کو اس پورے پہاڑ پر بہت تلاش کیا لیکن بچے کہیں بھی مجود نہیں تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد سے اکثر اس پہاڑ پر بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں وہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق انہوں نے وہاں عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا ہے جو رات کے وقت اکثر نمودار ہوتی ہیں دوستو کوہ چلتن سے متعلق یہ کہانی کتنی سچی اور کتنی جھوٹی یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے لیکن آج بھی بلوچستان میں اس علاقے کے قریب رہنے والی لوگ اس واقعے پر یقین کرتے ہیں اور واقعے کا ذکر اکثر لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں دوستو میں ذکر کروں گا شمشان گارڈ کا شمشان گارڈ بدین چوک کے قریب پاکستان کے شہر حیدر آباد سندھ کے علاقے میں موجود ہے یہ جگہ تقریباً دو سو سال پرانی ہے سال اٹھارہ سال سے یہاں ہندو اپنے موتوں کو جلانے اور دفنانے کی رسم ادا کیا کرتے تھے گارڈز اور دیگر عملے کے دعوے کے مطابق انہوں نے یہاں کچھ چھوٹے بچوں کو غروب آتا کے بعد کھیلتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ اس جگہ کی باؤنڈری وال بہت انچی ہے اور گارڈز نے کبھی گیٹ سے آتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا بچے بس کہیں سے آتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد غائب ہو جاتے ہیں کراچی کا مرکزی کارساز روڈ پاکستان کے سب سے زیادہ خوفنا مقامات میں سے ایک ہے نائنٹین سکسٹی کی دہائی میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا کارساز روڈ پر گارڈی چلا رہا تھا جب وہ ایک خوفناک سڑک حادثے کا شکار ہو گیا اور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اس کے بعد سے مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ اس راستے پر جانے والے بہت سے لوگوں نے ایک دلن کو روایتی سرک لباس میں سڑک پر اکیلے چلتے ہوئے اور چند منٹوں کے بعد غائب ہوتے ہوئے دیکھا ہے دوستو کر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی انٹرسٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر ٹک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت کھارہ کیا گا اللہ حافظ